ایکیڈیمک پریشر کی وجہ سے ہر سال تقریباً ساڑھے سترہ لاکھ سٹوڈنٹ سوسائٹ اٹیم کرتے ہیں پاکستان میں مجارٹی میل سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جس میں سے بائیس پرسنٹ یونیورسٹی کے ہوتے ہیں میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ آخر کیا مینٹل لیویل ہوتا ہے ان لوگوں کا آخر کیوں آپ سمجھاتے ہیں یہ سب تقریباً دھائی سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کون سی فیڈ میں ایڈمیشن لیا کیا ہوا اور جب میں بتاتا تھا تو فیفٹی پرسنٹ لوگ بولتے تھے کہ اچھا ہے کھڑ ہے اور فیفٹی پرسنٹ لوگ بولتے تھے کہ کیوں کیا ہوگا چاپس نہیں ہیں سکوپس نہیں ہیں تو سٹارٹ سری دیرور مینی ڈاؤٹس آباؤٹس فیلڈ پیپل میڈ بھی تنک کہ پیٹرولیوم انجینیرنگ is a risky field especially in Pakistan موسیقی موسیقی لکی لی آئی ہیڈ اگریڈ جی پی اے تو میرے پاس آپشن تھا کہ میں اپنی فیلڈ چینج کرلوں میں نے کافی کابل لوگوں سے مشورہ کیا میں نے اپنے ٹیچر سے سینئر سے پوچھا دوسری انجینئر سے پوچھا and most of them told me کہ you should apply COD one of them told me کہ ابھی apply کر دو تھوڑی پریشانی ہوگی لیکن بعد میں jobs کے لیے پریشانی ہوگی and it made sense at the time تو میں نے بھر دیا فرم اور میں اکیلا نہیں تھا میرے ساتھ میرے پیچ کے تقریباً آٹھ دس students اور بھی تھے جو same thought process سے گزر رہے تھے they are are ڈھے 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 کچھ دن کی بات تھی اور پھر میں میں الیکٹرونکس انجیننگ پڑھلا تھا اور اس کے بعد جب کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا کر رہے ہو کیا چل رہا ہے اور میں پتاتا تھا کہ بھائی الیکٹرونکس انجیننگ پڑھا ہوں تو ففٹی پرسنٹ تو بولتے تھے کہ اچھا ہے اور ففٹی پرسنٹ بولتے تھے کہ کیوں کیا ہوگا جابس نہیں ہے سکوپ نہیں ہے مطلب سب نے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی ہے جب نے کون جان خ see استفرکبا ہے اور کیا تاشوہ رہظیم لیکن میں جانتا تھا ہے کہ کوئی خedош رہا تھا اب د ہے کہ ایک ساد Shannonog مجھے تقریباً آٹھ نو ایڈیشنل کورسز کرنے تھے اور جس سیمیسٹر میں میں آیا تھا سی اوڈی کر کے اس میں آلڈیڈی ایڈوانس کورسز چل رہے تھے تو میرے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہوتا تھا سب بگار جا رہی ہوتی تھی ایسا لگ رہا ہوتا تھا جیسے یہ میری ریس ہے ہی نہیں مطلب زندگی میں پہلی بار میں نے ناکامیاں فیس کی ہیں جو جسے آپ فیلیر کہتے ہیں نا وہ والی چیز گریٹس میرے بالکل خراب ہوئے تھے اور اگر اس ٹائم پہ میری فیملی کی طرف سے بھی پریشر ہوتا تو میں ایم شور کہ میری منٹل ہیلتھ تو برباد ہو چکی ہوتی مطلب مجھے پتا تھا میں ناکام ہوں انڈ اٹ واس اوکے انٹل تا پوائنٹ میں نے ریالائزڈ کہ شاید میں صرف ناکام نہیں ہوں میں شاید ناکارہ ہو گیا ہوں لیکن وہ امزہ براہم نے نہیں بولا تو اپنی شاعری والی ویڈیو میں کیا مزہ اس جیت کا جو ہار کر اگر نہ ہو تو بات کر بھولوں کی اور کاٹوں کا سکر نہ ہو تو I'm hopeful کہ things will get better actually there is a massive difference in what you want to do and what you have to do لوگ کچھ سے پوچھتے ہیں اور کافی لوگ واقعی میں مطلب میں گھروا لوگ کی بات نہیں کر رہا ویسے ہی بہت سے جاننے والے اور کچھ ایسے لوگ جن کو میں نہیں جانتا صرف سلام دوں ہے وہ لوگ کچھ سے پوچھتے ہیں کہ کہ کہاں گا ہے وہ کوئی ویڈیو اگر نہیں آرہی تو بھئی I am just doing what I have to do and I'm avoiding what I want to do لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے ایسی کوئی because sometimes being lost is the only way to find yourself okay the end I just want to tell you that I had to do this sleeve because I wanted to test my camera and I just wanted to make something professional so this setup is our here we sit پرے ہوئے ہوتے ہیں ایک پیچھے سیلٹ آئیٹی یہ پڑھ رہی ہے یہ دونوں مل کے ایک مین لائٹ کا گام کر رہے ہیں اور یہ بیک لائٹ کا گام کر رہی ہے اور یہ جو ہے یہ صرف اور صرف بیک گراؤنڈ کے لیے ہے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ویڈیو وغیرہ بناوں اس کے پر اس کی قولیٹی کے پر